بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر آپ کے ساتھ شرٹ کی کٹنگ جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں شرٹ کے فرنٹ اور بیک دونوں پارٹ کو ڈبل فولڈ کر کے بچھا لیا ہے اوپر نیچے تو اب اس کی میئرمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے چوبیس انچ کا دامن رکھا ہے جو کہ تیاروں کے بائیس انچ کا رہ جائے گا تو یہ ڈبل فولڈ ہے یہ بارہ انچ پہ آیا ہے تو اب تیرے کو ریب میں کر لوں گی یہ دیکھئے یہ اس کی کٹنگ کر کے ریب کر لینا ہے میرا یہ ٹیبل چھوٹا ہے تو کچھ شرٹ جو ہے وہ ٹیبل کے ساتھ لٹک رہی ہے تو میں اوپر کی جو کٹنگ ہے وہ آپ کو سمجھاتی ہوں نیچے جتنی بھی آپ کی لینگت ہو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو تیرے کا نشان میں نے سات اشاریہ پانچ انچ پہ لگایا ہے اور آرم ہول بھی سات اشاریہ پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے تو ابھی جناب یہ جو آرم ہول ہے اس کو ٹریس کرنا ہے پورے کا پورا یہ دیکھئے نیچے بھی سات اشاریہ پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے اب اس کو سکیل کے ساتھ میں سیدھا کر لوں گی تو یہ ایک سکوئر سا بن جائے گا اس کے اندر ہم آرم ہول کو ٹریس کریں گے یعنی آرم ہول کا نشان جو ہے کٹنگ کا وہ اس کے اندر لگائیں گے ابھی یہ چیست کا نشان لگانا ہے جو کہ میں تیار چیست اکیس انچ ہے تو اس کا ہاف کر کے یعنی دس اشاریہ پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے اور اب اس کو یہاں سے گول کر کے یہ بیک کا آرم ہول جو ہے اس کا نشان میں نے لگایا ہے اب آرم ہول سے نیچے تک چودہ انشاریہ پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے یہ سائیڈ کی سلائی ہے تو اس کا یہ نشان ہے اور کمر کا نشان اوپر سے لے کے کمر تک چودہ انچ پہ لگانا ہے ابھی کمر کی جو میئرمنٹ ہے وہ اٹھارہ انچ ہے تو اس کا ہاف نو انچ پہ نشان لگاؤں گی اور ہیپس کی جو میئرمنٹ ہے وہ بائیس ہے تو اس کا ہاف گیارہ انچ پہ نشان لگاؤں گی اب ان نشانوں کو ملا لیں گے یہ دیکھئے یہ سائیڈ جو ہے یہ اچھی سی ٹریس ہو گئی ہے فٹنگ کی سلائیس ہی کے اوپر لگے گی اب آرم ہول کو کٹ کرنا ہے پہلے بیک سائیڈ کا جو نشان ہے اس کے مطابق دونوں سائیڈ کے آرم ہول کٹ کر لیں گے اور یہاں چیست کے ماب پہ بھی کٹ لگا لینا ہے جہاں پہ چیست کی سلائی کا نشان لگا ہے وہاں پہ کٹ لگانا ہے ابھی نیچے سے تھوڑا سا اس کو اریب میں کرتے ہوئے میں چاک کی طرف آ رہی ہوں کیونکہ چاک کی جتنی فولڈنگ رکھنی ہے تو اتنا کپڑا رکھنا ہے جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کٹ کر دینا ہے اور اب سائیڈ پہ اس کو اریب میں کٹ کرتے ہوئے جیسے کہ میں نے نشان لگایا ہے اسی حساب سے نشان کے ساتھ ساتھ سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے میں نے کٹنگ کی ہے اور اب کمر پہ بھی کٹ لگا لیں اور ہیپ کا جو نشان لگایا ہے اس پہ بھی کٹ لگا لیں اور اس کٹ تک آپ نے سلائی کرنی ہے ابھی فرنٹ سائیڈ کا جو آرم ہول ہے اس کا نشان لگا رہی ہوں میں کہ اس کو کتنا ڈیپ کرنا ہے اب بیک سائیڈ کے آرم ہول سے ایک انچ زیادہ فرنٹ کے آرم ہول کو ڈیپ کر لیں یہ دیکھئے یہ میں نے نشان لگایا ہے ابھی میں فرنٹ کا آرم ہول جو ہے اسی کو کٹ کروں گی ویورز اس کا گلہ جو ہے وہ میں پائپنگ لگا کے فرنٹ پہ اور کٹ والا گول بناؤں گی تو پائپنگ والا گلہ جو ہے وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پائپنگ والا گلہ کیسے بنایا ہے اور اس کے بازوں میں لاسٹک ڈالوں گی وہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں چار انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اس شرٹ کو میں پلیٹس ڈالوں گی اوپر سے لے کے نیچے تک گیارہ انچ پہ پہلا نشان لگایا ہے یہاں سے پلیٹ شروع ہوگا اور پھر سات انچ پہ دوسرا نشان لگایا ہے یعنی کہ سات انچ لمبا پلیٹ ہے اور یہ نشان بھی چار انچ پہ لگایا ہے یعنی کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان آٹھ انچ کا فاصلہ رکھا ہے اب یہ پلیٹ کی ٹریسنگ ہے پلیٹ ڈالنے کا طریقہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں نہائیت ہی آسانی کے ساتھ پلیٹ ڈالنا میں نے بتایا ہے تو یہ جو میئرمنٹ ہے کمر کی یہ میری تیار جو ہے نا وہ اٹھارہ انچ ہوگی تو اس کے ساتھ پلیٹوں میں جو کپڑا خرچ ہوگا وہ بھی میں نے رکھا ہے میئرمنٹ میں باقی کمیز کی کٹنگ جو ہے رائٹ وہ یہی ہے اب یہ بازو ہیں تو یہ بھی دونوں بازوں کو میں نے فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے جتنا بھی میرا کندہ ہے یہ میں نے رکھا ہے ساڑھے آٹھ انچ ریڈی تو باقی کا سلائی کا مارجن ہوگا آٹھ شاریہ پانچ انچ اس کو ریڈی رکھا ہے اور باقی یہ میں سلائی والی جگہ پر نشان لگا ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلائی کا مارجن تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تین انچ تک میں نے نشان لگایا اور اس سے میں بازو کی جو کٹنگ ہے اس کو ٹریس کرنا شروع کر رہی ہوں یہ دیکھئے نیچے سے لے کے گلائی میں اوپر تک اور اب اس کو کٹ کر لوں گی یہ درمیان میں ایک کٹ کا نشان لگا لیں اب نیچے جتنا بھی آپ نے کف رکھنا ہے اتنا آپ رکھ کے تو باقی کا کپڑا جو ہے اس کو آپ ریب میں کٹ سکتے ہیں یہ میں تقریباً سات انچ کھلا بازو فرنٹ سے رکھوں گی یا میں اس کو لاسٹک ڈالوں گی تو اس کے لیے میں نے ایکچلی آٹھ انچ کٹا ہے تو اگر میں نے لاسٹک نہ ڈالنا ہوا تو پھر ایک انچ جو ہے وہ میں سلائی کا مارجن چھوڑ دوں گی اور اگر لاسٹک ڈالنا ہوا تو پھر سارے کا سارا جو ہے اس میں لاسٹک ڈال کے تو تھوڑا سا سلائی کا مارجن لے کے میں اس کو سٹیچ کر لوں گی ابھی یہ جو ہے فرنٹ کا جو بازو ہوتا ہے نا بازو کا فرنٹ والا حصہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ کرتے ہیں جیسے ہم نے فرنٹ کا آرم ہول ڈیپ کیا ہے تو اس لیے دونوں بازووں کو سیدھا کر کے بچھانا ہے دونوں کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ باہر کی طرف ہے تو ایک طرف سے میں اس کو ڈیپ کر رہی ہوں جہاں پہ سینٹر کا کٹ لگایا نا تو وہاں تاک اس کو ڈیپ کرنا ہے کٹ سے آگے نہیں جانا کٹ سے بلکہ آدھا ہنچ پہلے ہی آپ نے اس کی جو گہرائی کی کٹنگ ہے وہ بند کر دینا ہے اسی حساب سے آپ اس کو چاک سے نشان لگا کے تو پھر کٹ کریں یہ پوری شیٹ کٹ گئی ہے اس کی لینگٹ میں نے تیار 42 انچ